رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبکنستائین یا فتاہ یا فتاہ اللہم انی اسألک علما نافع عزیز طلعبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ سبق میں ہم نے مسابات یعنی برابری کے متعلق پڑھا عزیز طلعبہ ہمیں پڑھائی کرنی ہو ہمیں پڑھنا ہو ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہر کام کے اندر ہمیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ہر کام میں لگن اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے یوں جس کام کے اندر محبت ہو لگن ہو وہ کام بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے اور جب بھی کسی کام کے اندر لگن ہو توجہ ہو محنت مشکت اور محبت ہو اس کی تکمیل کے لیے ہمیں تمام تر اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا یہ محنت کہلاتا ہے محنت کی عظمت یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام میں اپنی پوری صلاحیتوں کو بروے کار لانا چاہیے تو آج کے ہمارے سبق کا موضوع بھی یہی ہے محنت کی عظمت محنت کی عظمت تو عزیز طلعبہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ محنت سے کیا مراد ہے محنت سے مراد کسی کام کو لگن اور توجہ سے سر انجام دینا اور اس کی تکمیل کے لیے تمام تر صلاحیتوں کو استعمال میں لانا یہ محنت کہلاتا ہے یعنی ہمیں اپنے ہر کام کے اندر لگن توجہ محبت محنت اور مشقت سے کام لینا چاہیے جب ہم اپنے ہر کام میں محبت کو سامنے رکھیں گے توجہ سے اس کام کو سر انجام دیں گے اور اس کام کی تکمیل کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو وروع کار لائیں گے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے تو یہ محنت کہلائے گا جب یہ محنت کہلائے گا تو اس سے محنت کی عظمت کو چار چاند لگیں گے ہمارا وہ کام پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا ہونے سے مزید بہتری کی طرف چلے گا تو محنت سے مراد کسی کام میں لگن توجہ سے سر انجام دینا اور تمام صلاحیتوں کو استعمال میں لانا محنت کہلاتا ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس محنت کی اہمیت محنت کی اہمیت کتنی ہے محنت کی عظمت کتنی ہے انسان کی عزت و عظمت انسان کی شان اور بھلندی انسان کا مقام و مرتبہ اسی بات میں ہے کہ وہ محنت کرے اور دوسروں کا محتاج بن کر نہ رہے جو شخص جتنا محنتی ہوتا ہے وہ اتنا ہی عظیم ہوتا ہے دین اسلام میں محنت و عمل پر بڑا زور دیا گیا ہے دین اسلام میں محنت و عمل کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے متعلق فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ میرے ساتھ پڑھیں القاسب حبیب اللہ القاسب حبیب اللہ قصب کرنے والا یعنی محنت کرنے والا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں جو محنت کرتا ہے کسی کام کو لگن اور محبت سے کرتا ہے اور کسی کام کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ محنتی شخص اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند فرماتے ہیں اس کے بعد محنت کی عظمت محنت کی عظمت محنت کی عظمت کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعقید فرماتے تھے کہ وہ محنت و مشکت سے اپنے لئے روزی کمائیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسی طرح اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی جو آدمی کھیت تیار کرے گا یا باغ لگائے گا اگر اس کی پیداوار کوئی پرند یا چرند یا کوئی آدمی کھائے گا تو اس کے ایک ایک دانے کے عوض اس کے نام عمال میں نیکی لکھی جائے گی ایک ایک دانے کے بدلے اس کے نام عمال میں نیکی لکھی جائے گی تو عزیز طلعبہ دیکھیں محنت کی کتنی عظمت ہے محنت کی کتنی شان ہے کہ ایک ایک دانے کے عوض ایک ایک دانے کے برابر اس کے نام عمال میں نیکی لکھی جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید محنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاقیدات فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاقید فرماتے تھے کہ وہ محنت و مشقت سے اپنی روزی کمائیں ہر شانس محنت و مشقت کے ساتھ اپنی روزی کمائیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی شخص پہ غیر کسی عذر کے یا اشد ضرورت کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہ پھیرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی عظمت اور محنت کی تاقید یوں بیان فرمائی اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہے محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل محنت کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عمل سے محنت کا سبق دیتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے محنت کر کے دکھائی محنت کا سبق دیا وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آلا نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالی کے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی خود کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج بھی اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ خود دول لیتے تھے اور اسی طرح آپ علیہ السلام کپڑا یا جوتا پھٹ جاتا تو خود اس کی مرمت کرتے تھے یہ تمام تر چیزوں سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے امت مسلمہ کو یہ تعقید کی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے عمل سے محنت کرنی ہے اور یہی محنت کی عظمت ہے یہی محنت کی بلمدی اور یہی محنت کی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود عمل کر کے دکھایا عزیز طلبہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے سارے نبیوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے تو ہمارے پاس آخری پوائنٹ ہے محنت تمام انبیاء کی سنت محنت تمام انبیاء کا طریقہ وہ کیسے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کسی پیشے یا کام کو معیوب نہیں سمجھتے تھے کوئی بھی نبی کسی بھی کام کو یا پیشے کو معیوب نہیں سمجھتا تھا بلکہ محنت اور مشکت کر کے روزی کماتے تھے محنت اور مشکت کر کے روزی کماتے تھے انہوں نے کسی کام ہنر یا پیشے کو برا نہیں جانا وہ اپنے حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف کام اور پیشے اختیار کرتے رہے ہر نبی کسی نہ کسی پیشے یا ہنر سے منسلک رہا ہر نبی کسی نہ کسی پیشے یا ہنر سے جڑا رہا کیسے حضرت آدم علی صلی و السلام کھیتی باڑی کرتے تھے دیکھیں خود عمل کرتے تھے خود محنت کرتے تھے اور اسی میں عظمت ہے اسی طرح حضرت عدریس علی صلی و السلام کپڑے سلائی کرتے تھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے تھے اپنے ہاتھوں مشکت کرتے تھے حضرت دعود علی صلی و السلام تلواریں بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے لوہ کوٹ کر لوہ کے اوپر محنت کر کے حضرت دعود علی صلی و السلام تلواریں بناتے تھے اسی طرح عزیز طلبہ حضرت حضرت علی صلی و السلام تجارت کرتے تھے اور یہ تو تمام انبیاء کی بات ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم بھی تجارت کرتے تھے ان تمام مقدس ہستیوں کیوں ترز عمل ترز معلوم کیا ہوا ان تمام مقدس ہستیوں ترز عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہمیں یہ سبق حصل ہوا کہ عزیز طلبہ محنت میں عظمت ہے محنت میں بلندی ہے محنت سے انسان ترقی کی منازل تے کرتا ہے محنت کرنے والے شخص میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے وہ اپنے اپنے آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے کمیابی کی طرف چل پڑتا ہے اسی طرح عزیز طلبہ محنت کرنے والے انسان کو دلی اتمنان بھی نصیب ہوتا ہے اور سب سے بہترین بات محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور محنت کرنے والے شخص کو سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ تھا آج کا محنت کی عظمت تو محنت کی عظمت میں ہم نے کون کون سے پائن ذکر کیے نمبر ایک محنت سے مراد کیا ہے دوسرے نمبر پہ محنت کی اہمیت اور تیسرے نمبر پہ محنت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ارشاد گرامی محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں اس کے بعد محنت کی عظمت چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس محنت کی عظمت نیکسٹ محنت محنت حضور صلی اللہ علیہ اس کے بعد محنت اور حضور صلی علیہ طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہِ کار اس کے بعد ہے محنت تمام انبیاء کی سنت تمام انبیاء کا طریقہِ کار اب سوالات کیا ہیں سوالات کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے محنت سے کیا مراد ہے جسرے نمبر پہ محنت کی اہمیت پر نوٹ لکھیں یا محنت کی اہمیت کو واضح کریں دیسرا سوال محنت کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ لکھیں اور اس کا ترجمہ تو کونسی حدیثِ مبارکہ ہے القاسب حبیب اللہ محنت کرنے والا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست چوتھا سوال ہے محنت کے مطالق حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا تاقید کی محنت کے مطالق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا تاقید فرماتے تھے پاسہوہ سوال محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل یعنی محنت کے مطالق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل کیا تھا چھتا سوال ہے محنت سنتِ انبیاء ہے اس کی وضاحت کریں محنت انبیاء کرام کی سنت ہے اس کی وضاحت کریں تو عزیز طلعہ اب آپ نے ان تمام سوالات کو اچھے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے خوبصورت کر کے یہ جس طرح میں نے ہاشیہ لگایا ہے ہاشیہ مغیرہ لگا کر ہیڈنگ پیاری سی دے کر آپ نے اچھے سے خوبصورت کر کے اس سبق کو آپ نے اپنی پریکٹس نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پکچر بنا کے مجھے سنڈ کرنی ہے والسلام جزاک اللہ احسن الجزا